بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیبت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز تو ناظرین آج بڑی اہم خبریں ہیں اور لہور میں تو جناب اس وقت سیاست کا جو تفان ہے وہ برپا ہوا ہوا ہے خاص طور پر زمان پارک کے حوالے سے تو آج آپ کو چند اہم ترین اور دلچسپ خبروں سے ہمیں گاہ کرنے لگے ہیں جی بلکل ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو ایک دلچسپ اور ایسی انفرمیشن دیتے ہیں جس کی تصدیق دو سے چار دنوں بعد ایٹومیٹک نہیں یہاں تو عمران خان صاحب خود کر دیتے ہیں یا حکومت کر دیتی ہے یا کوئی نہ کوئی سرکاری ذراعہ کر دیتا ہے جی ہاں عمران خان نے سلامباد کی پلس کی آنے پر زمان پارک والے گھر میں چھٹ کر اپنی جان بچائی بلکل گھر میں تھی تھے وہ سلامباد کی پلس کے پوچھنے پر بتایا گیا جی کہ وہ تو خان صاحب واشروم میں دیتے ہیں تو جیسے ہی واشروم سے باہر آتے ہیں تو ان کو آپ کا سمجھ یا آپ کا میسیج جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے یہ زمان پارک کے اندر کی انتظامیاں کان اسلامباد سے آئی تھی پولس جو ان کے ساتھ èس بی تھے ان کو موقع تھا کہ خان صاحب سے انہوں نے کہا ہم نے ملاقات کر نہیں ہم نے کان صاحب درہ واشروم جو گینے تو وہ خان صاحب درہ ملاقات کر دینے جو تسی جو جو ہے اس کے بعد فوری طور پر زمان پارک سے داہرنامہ نکلنے شروع ہو گئی کہ کار کنان کو بلایا جائے زمان پارک کے ارتیگید کار کنان کی بھری تدار جو تھی اپنی قیادت کے فون کے بعد وہاں پہ پہنچنے شروع ہو گئی اللہ گلہ وہ جناب وہاں پہ نارے بادی شروع ہو گئی پولوس کے خلاف اور حکومت کے خلاف تو پھر خان صاحب کو ایک مسیج کے نوے کے رائے گئے جناب اسی کتا میں گفتار کرنے ہی آئے تو وہ جو ایک دم منزر ایام سے گئے تھے روپوش تھے زمان پارک کے اندر گلیوں میں یا کسی جگہ پہ تھے وہ منزر ایام پہ آگے اور نے کہی ٹھیک ہے اچھا سمن ہے تو وہ میں کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں نہ جھکوں گا داروں کے آگے یعنی کی جو اس کا امران خان صاحب کا سٹائل ہوتا ہے بہادری کا دلیری کا وہ اندر کا دلیری انسان ایک دم واشروم سے نکل کے ان کا جاگ گیا تو انہوں نے کہا جی میں اب کسی کے آگے جھکنگا نہیں دیکھتا ہوں کون میں تک افتار کرتا ہے اور کارکنان کی بریتداد کو انہوں نے وہاں پہ کٹھا کر لیا سلامباد کی پولس کی انٹری نے پاکستان کی سیاست اللہور کے شہریوں کی زندگی میں تفان بڑپا کر دیا آج کمال کر دیا ہر طرف پی ٹی آئی کی جو کارکنان تھے ان کی چیخ و پکار اور کرام جو تھا وہ مچ گیا ایک دم کئی پی ٹی آئی کی کارکنان خواتین جو تھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کھانا دیئے بغیر ناشتہ دیئے بغیر جو اینہ وہ گھروں سے نکل کے زمان پارک پوانج کی ٹھیک ہے وہاں پہ حکومت کو بدوائیں ٹھیک ہے لانتان جو وہ خواتین کر سکتی تھی ان کے خامند بھی ان کے پیچے آگے کہ خیار کی ہوگیا تو کار بچوں نے ٹی امی دے کچھ کا آیا جا کچھ کھا بھی نہیں ہیا کھادا بگیا بغیر کپر بھی تھی حییرت میکپ ہی نہیں کر کے آئی کسی بغیر کشی کتیک رہی تھے پوانجیا کئی ۔ اللہ معاف کرے کئی ۔ اللہ معاف کرے کئی ۔ عادہ صادرہ ہوگیا و نے اکی میران خان کو دیفتار کرنے لگے این جو وہ کارکنان تھے نے جو منتھلی وہ ۔ کو خواتین تھی تو نہ وہ بیس پچیس خواتین وہاں پہ پہنچی پوری میڈیا نے دیکھا کہ جناب بغیر میکب تو خواتین کی بہت بڑی تعداد جناب کسی نے دبتہ پہنا ہویا ہے کسی نے سنوار ہی اپنے اوپر لیو یہ تو وہ زمان پارک پہنچ گئے بڑی دلچپ ساتھ صورتحال وہاں پہ زمان پارک میں دیکھنے میں میں سلامباد کی پولیس ایس پی تاہر حسین اور کامی لاہور کی پولیس کی زرین نگرانی ادھر پہنچی تو سلامباد پولیس کے پولیس اور ایس پی تاہر حسین اور گڑی شوک ایسے چوکو پی ٹی کی کارکنر نے زمان پارک میں سے جو حدایت نامہ ملا ملنے کے بعد ان کو وہاں پہ انہوں نے حدا ساکرنا شروع کر دیا جس بھی حکومت کی طرف سے اس وقوے پر بھی ایک اور مقدمہ درجکنے کا فیصلہ کیا گیا کاروی کی گئی ہے کہ جیسے جیسے کارکنر بڑھتے جاتے ہیں اب حکومت کی اور پولیس کی جو برداشت کی ادھر نا وہ ختم ہوئی ہے اور نے گئے کہ دفعہ نا وہ ہم نے کالے 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 بلنبے لنبے وہ سمجھ کہ انہوں نے چھتر چھتر کٹ کو ڈلتے نے اور تیل بھی تیل کے ڈرم گائے ہیں کہ تاکہ کارکنر کی تداد جو ہے نا وہ زیادہ نہ ہو جائے تو پھر وہ تیل کے ڈرم ہے نا وہ کہیں تیل نہ ختم ہو جائے کہ چیخو بکار کی جو سلسلہ ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ سنا ہے کہ دس بارہ تیل کے ڈرم گائے ہیں ٹھیک ہے اور تیل کے ڈرم کے اوپر وہ جو ٹین انس کے اوپر تیل وہ لگاتے ہی جا رہے ہیں لگاتے ہی جا رہے ہیں اللہ خیر کرے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان پر اور پاکستان کے حلات پر امران خان کی بند جو اماندہ نہیں تھا نا اس کا جو بندہ ہے نا وہ بیچ چرائے ٹوٹ گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ امران خان کی ڈشوت لینے کی اہم ترین ویڈیو جو ہیں وہ صاحب کا آرمی چیف کمر جوید باجوا صاحب کے پاس ریکارڈ کے لیے محفوظ ہیں جس کے لئے امران خان صاحب بڑے اس وقت غصے میں ہیں ان کو بتایا گیا جی آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا جو بلوچستان کی باپ پارٹی تھی ان کے اہم ترین ڈکن کو انہوں نے وزارت دینے کے بعد باری ڈشوت کی انہوں نے بانی گالا میں وصول کی اور وہ اس کی وصولی اور گفتو ساری ویڈیو آڈیو نہیں ویڈیو ریکار کی اوپر آگے جب ویڈیو ریکار کی اوپر آئی تو جنا وہ امران خان صاحب کو بتایا گیا اس کے بعد بلوچستان کی جو پارٹی تھی باپ اس نے بھی تجار کیا جنا آپ ساڑا بندہ ہے سانو پچھے بکار تو جو وزارت دے رہے ہو یا کبینہ ری شامل کر رہے ہو یا حکومت ری شامل کر رہے ہو یا حکومت ری شامل کر ر ہوا تو جنا آپ وہ باپ پارٹی کے ویڈیو رہے ہو یا حکومت سے بھی وہ ساری ایک گیم تھی جو امران خان کی حکومت کا جو تھانا بائس بنی اور امران خان صاحب اب سرکوں کے اوپر ہیں صاحب کا ریٹیر جنرل امجے شویب کو موبیل سے اہم ترین ڈیٹا جو تھا جو ڈیلیڈ کر دیا گیا تھا رکبر کر لیا گیا ہے خودساکتہ کمپین خودساکتہ بیانیاں کئی لوگوں کے اوپر کتلوہ گارت کے الزامات عشر شریف کا کتل ڈال دیا اسرائیلی وفت سے ملاقاتیں ڈال دی ایسے سے بیانیں تیار کیے جس سے پاکستان کی ساکھ کو انٹرنیشنل لیول کی اوپر شدید جتکہ لگا اور نقصان پنچایا گیا اور اس میں پاکستان کے نام بر اینکر جو دنوں میں دنوں میں مہینوں میں ڈیجٹل میڈیا سامنے لے سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑوں پتی اربوں پتی ہو گئے ہیں ان کے بھی نام شامل تھے ریکارڈ میں ڈیٹا مل گیا ہے موبائل کا جب موبائل کا ڈیٹا میں سے ان کے فون نمبر ملے اور جس سے پاکستان کے بڑے بڑے اینکر اور جو دوسرے اہم ترین بیڑوکری سیدھی کو مجھے شیخ کی گفتاری سے پریشان تھے جبکہ کئی اینکر تو ہمجھے شویف صاحب کی فوری رہائی کے بعد ان کے گھر پہون گئے تھے وہ جنہاں کئی ایرے چیزیں ان کو بتایا گیا ہمیں شیخ صاحب نے کہا جی منتیاب نہیں پتا باس موبائل لے گئے سنٹر کا ڈیٹا ریکاور میں نے دلیٹ کرتا سی پتا نہیں ریکاور ہویا ہے کی نہیں ہویا ہے وہ خاصا پریشان نظر آرہے ہیں وہ لوگ جو اینکر تھے وہ انہوں نے پیر ایک اور بیانیاں دریکٹلی فوج کے اوپر اٹیک کرنے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کرنے قائد ادم کا بیانیاں قائد ادم کے صاحب کا بیان فوج کا کردار فوج کا پاکستان کی سیاست میں عمل دخل ٹھیک ہے ان کا کردار کہاں تک وہ ساروں نے اپنے بیانیاں میں اپنے وی لاغ میں بیان کرنے شروع کر دی اور امجھے شویف کے موبائل سے آدل راجہ نامی ایک شخص جو سخت ترین اس وقت پاکستان کے قومی داروں اور پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے ان سے بھی رابطے کا انکشاف ہوا ہے اب ممکن ہے کہ امجھے شویف صاحب کسی بھی نیو سینل کے اوپر دفاعی انکر کی حصیت سے افواج پاکستان کی نمہنگی بھی نہ کر سکیں اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اسلام باد اور لہور پولیس نے چاروں طراف سے زمان پاروں کو گئے لیا ہے اور آج کارکنان اور پولیس کے درمیان دھما دھما دھماست کل اندر ہونا ہے اور اڈا خوف ناغ ہونا ہے کہ آج پی ٹی اے ہی دیکھ کر کے انہوں نے لگ پتا جانا ہے کہ رات میں سوئیدہ کی ہے ستہ کی میں سوئیدہ ہے تو اٹھا کی میں سوئیدہ ہے آج ان کی وہ تمام سیاست کی کربانیاں والی رات ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ کئی لوگوں نے جو شرارتی لوگ ہیں میں آپ کو بتا دوں جو شرارتی ہیں انہوں نے وہ گانا نکال لیا ہے لالے لالے یاد ہے مجھے گانا اور پھر نکال لیا انہوں نے آج انہوں نے نکال کے گانے کیسٹے بننی شروع کر دیں اور نئی ویڈیوز کے ساتھ وہ گانیاں جو ہے نا وہ منظری آم پہ آئیں گے اور بڑے دلچسپ آئیں گے اور بڑے اس میں لتیفے نکالنی ہے ستہار جی بڑے 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 لیڈروں کے بڑے بڑے سیاست دانوں کے رہنماؤں کے لیڈر جو ہے نا وہ نکالنی ہے اب آپ کو مزے کی باہت آنے لگوں وہ کہتے جی ایک ٹرک پھڑیا گیا وہ ٹرک ایک نہیں ہے وہ پانچ سار ٹرک ہیں جی اور پانچ سار ٹرک بڑے بڑے ججوں کے نام کے ہیں اور ان کی ویڈیو اور آڈیو بھی منظری آم پہ آنے لگی ہیں پہلے تو ہم سنتے تھے جی اچھو بالا اچھو چھی دی ٹھیک ہے بلہ ٹرکالا ٹھیک ہے ٹپو ٹرکالا ٹھیک ہے وہ اس ناں کے بدماشوں کے نام ہوتے تھے اب نام آرہے ہیں جیج ٹرکا والا ٹھیک ہے جیج جیپ والا جیج ٹینک والا کیا بات ہے اب ہمارے جو پروان تھے ان کی جگہ لے لیا ہمارے ججوں نے اور جو ساب کا جاج جائیں رٹیئر جاج جائیں ہمارے انہوں نے یہ جگہ لے لیا جو بڑا اہم رول جو تھا بدماشوں کا وہ ہمارے آج کل رٹیئر جج جو ہیں ججز ادراج جو ہیں وہ اس کی اوپر چل رہے ہیں تو مول تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی سیاتر کا بڑا دلچسپ پہ تجار ہے ٹھیک ہے جب ہم کہتے تھے کہ جانب ہے پروان تھے بدنام نے معاشرے کا سب سے بڑا کردھار ان کے نام ہے ان کو نک نیم سے پچھانا جاتا ہے ان کے اصلا نام مونکہ کسی کو نہیں پتا تو وہی ٹرکوں والے جیپوں والے ٹینکوں والے جو ہیں نام وہ اب ہمارے بڑی بڑی شخصیات کے سامنے آنے لگے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے امیزبان محمد آسری بات کو جازت دیں ہمارے ٹی و چینل ہمیں ضرورگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات